نمشکار سواگت ہے آپ کا نیوز روم پوشٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ روشنے سے اب تک مسجدوں میں محلاؤں کے جماعت میں نماز پڑھنے پر روک رہی ہے سہریت کا حلاوہ دے کر کہا جاتا رہا ہے کہ مسلم محلاؤں پروسوں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتی اب All India Muslim Personal Law Board نے مسجدوں میں مسلم محلاؤں کے نماز ادا کرنے کے بارے میں بڑا فیصلہ کیا ہے Personal Law Board نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے کر کہا ہے کہ محلاؤں اگر چاہے تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں مسلم محلاؤں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کا حق دلانے کے لیے فرحہ انور حسین سیکھ نے سال 2020 میں سپریم کورٹ میں عرجی دی تھی انہوں نے مسلم محلاؤں کے مسجدوں میں پرویز کر لگی کتھت روک کو از سمویندھانک بتایا تھا سپریم کورٹ اس عرجی پر مارچ میں سنوائی کر سکتا ہے Personal Law Board کے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ A.I.L.P.L.V. ویسیوگیوں کی سنستہ ہے یہ سنستہ اسلام کے سندھانتوں پر سلا دیتی ہے حلف نامے میں بتایا گیا ہے کہ محلاؤں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی عزاجت ہے Personal Law Board اس بارے میں وپرید دھارمنگ مت پر ٹمپنی نہیں کرنا چاہتا Personal Law Board نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام میں محلاؤں کے لیے پانچ وقت کی نماز جماعت یعنی ساموہک طور پر ادا کرنا جروری نہیں ہے پوروشوں کے لیے جماعت میں نماز ادا کرنا جروری ہے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ مسلم محلاؤں گھر یا مسجد جہاں بھی نماز ادا کریں ان کو ایک جیسا ہی پن حاصل ہوتا ہے حالانکہ حلف نامے میں یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ محلاؤں بھی پوروشوں کے ساتھ ایک ہی جماعت میں نماز ادا کر سکتی ہیں یا ان کو الگ جگہ چننی ہوگی بیتے ہفتے ہی لکنو میں مسلم پرسنل Law Board کی بیٹھاک ہوئی تھی مانت جا رہا ہے کہ اسی بیٹھک میں محلاؤں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا حق دینے کا فیصلہ ہوا ہے اس طرح مسلم محلاؤں کو ایک اور حق مل گیا ہے اس سے پہلے کینڈر کی موڈی سرکار نے قانون بنا کر مسلم محلاؤں کو تین طلاق کی برائی سے مکتی دلائی تھی جس کا مسلم محلاؤں نے کافی سواگت بھی کیا تھا اگر آپ کو مارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں